بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر میمبرز کیسے آپ سب امید و خیریت سے ہوں گے گرافکس میلس میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید اچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح جو آپ نے آؤٹسورس کرنا ہے ہم نے سرولیسس کو اور کس طرح آپ نے جو پرژیکٹو پلیس کرنا ہے ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو یہ سکھوں گا کہ کس طرح جو ہے وہ آپ نے آڈر پلیس کرنا ہے جو بھی امنے فریل انسر اگر کوئی سیلیکٹ کی ہے کس طرح میرے کیج آئی ہے ماہ سے سیلیکٹ کیئے اس کو بائے کرنے کے لئے تو ہم کس طرح اس کے اوپر آڈر پلیس کریں گے اور کیسے ہم اس کو پی آؤٹ کریں گے اس سرویس کے لئے تو تو آئیے میں آپ کو لیپ ڈاپ کی سکرین پر لے چلتا ہوں اور دیکھتے ہیں وہاں کس طرح ہم آرڈر پلیس کر سکتے ہیں آئیے ہم اپنی لیپ ڈاپ کی سکرین پر آ چکے ہیں اور یہاں جو ہے ہم جو اپنے سیلیکٹڈ فریلینسر کو آرڈر دے رہنے لگے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ڈائریکٹلی اسے کانٹیک کریں گے اگر تو اس کی جو گیک پرائس ہے یا جو کبھی اس کا پیکج ہے وہ نہیں ہوگا ہمارے ریلیٹر نہیں ہوگا ٹھیک ہے یا ہمارے جو ریکوائیڈ پرائس ہے اس کے برابر نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے اسے کسٹم آفر کے لیے ہم اسے کانٹیک کریں گے اس کو بتائیں گے کہ یہ اس کی جو نا میں تنے پے کر سکتا ہوں یا جو بھی ہے اور پیمنٹ کا آپ نے نام نہیں لینا آپ نے جو اس کے اندر ورڈ یوز کرنا ہے اگر پیمنٹ آپ نے لکھنا ہے یا پے لکھنا ہے تو پی اے ای آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پی اے وائے پے یا پیمنٹ ہوگا رہا یا منی کے نام لیں گے نا اس طرح تو پھر وہ رسٹکشن ہے اور اگر اس کی پرائس کے ساتھ ہی کنٹینیو کرنا ہے تو ہم گرین بٹن کے ساتھ چلیں گے ٹھیک ہے تو میں ایک لک کرتا ہوں اسے ٹھیک ہو گیا اب یہ ان کی ایک جو ہے ملک کے ایک گگ کی پرائس جو ہے وہ ایک ڈالر ہے اور اس کے فائیو ڈالر ہے ٹھیک ہے تو اگر میں ان کے دو گگ سے ایڈ کرتا ہوں تو پھر اسی طرح جو ہے اس کی پرائس جو ہے وہ ٹین ڈالر ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے اس کی جو سرویس فیس ہے وہ بھی کچھ انکریز ہوگی سرویس فیس میں اس طرح ہے کہ یہ دیکھیں یہ ٹیپ بن ہوگا اس کا سرویس کا تو یہ سارے اس کا جو بھی اس کے چارجز پڑے گے پیکج کے مجھے تو بائر وہ کیا کرے گا بائر یہاں سے اس کی پیسے دیکھے گا جو بھی اس کو ملک کے سوٹ کرتا ہوگا بجٹ اس کے بجٹ کے حوالے سے وہ جو 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 چیزیں ریکوائیڈ ہیں اس کو کلک کر کے اور اس کو آرڈر کرے گا ٹھیک ہے اب وہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو فائیور جو ہے وہ اس میں جو بھی اس کی پرائس لگ رہی ہوتی نا پہلے دو ڈالر جو ہے اس کے سرویس فیس ہے ٹھیک ہے اور دو کے اوپر جو ہے ہر جو ہر پانچ ڈالر ہے نا اس کا ہر پانچ ڈالر کے اوپر جو ہے نا زیرو پینٹ ٹو فائف یعنی کہ فائف پرسنٹ جو ہے نا وہ اس کی فیس انکریز ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں نے بھی پاندرہ ڈالر کیا ٹھیک ہے دو ڈالر اس کے اور فائف انٹو تری پندرہ کا پندرہ کا فائف انٹو زو فائف زیرو پینٹ ٹو فائف ٹھیک ہے تو وہ زیرو پینٹ سیون فائف بن گیا تھا ٹھیک ہے ٹو پینٹ سیون فائف تو اسی طرح پھر پیس جو نے اس کی انکریز ہوتی رہے گی ٹھیک ہے اب میں نے اس کو کی ہے گیک ایک چیز ملے چاہیے ٹھیک ہے تو وہ 5 ڈالر کر رہا ہے اور 2.25 اس کی فیز ہے اب میں 2 کروں گا یا 3 میں نے کیا ہے ٹھیک ہے تو اتنے ہی 2.25 ملٹیپلائے ہو جائیں گے اتنی ہی کوانٹیٹی کے ساتھ تو اس طرح جو ہے وہ اس کی گیک پرائز جو ہے وہ انکریز ہوتی رہے گی اور اس کی جو فیز ہے وہ بھی پھر اس سے ساپ سے انکریز ہوتی رہے گی ٹھیک ہے ہر 5 ڈالر کے اوپر 0.25 جو ہے وہ 0.25 ڈالر جو ہے وہ اس کی فیز ہے فائیور کی ٹھیک ہے تو چلیں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں پلال میں ایک ہی کوانٹیٹی کے ساتھ اس کو جو پروسیڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ پیمنٹ میتھلز نیچے آ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ یہاں پہ کیا کہ پیمنٹ میتھلز جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے کارڈز ہیں ٹھیک ہے اور پی پال ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا جو فائیور کا بیلنس ہے یا فائیور کے کریڈٹ ہے ٹھیک ہے وہ بھی اس کے ترو بھی آپ نے جو ہے وہ گگ پرچیس کر سکتے ہیں کسی سے ٹھیک ہے تو یہ سرویس ہم نے سیلیکٹ کر لی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنے کارڈ کی ڈیٹیل دیں گے اور کنفرمنٹ پی کر دیں گے یا پھر اپنے پی پال کا جو ہے پی پال پہ کلک کریں گے تو پی پال کا آئیڈی آپ سے مانگے گا ٹھیک ہے تو آپ نے آئیڈی دینا ہے اور کنفرمنٹ پی کر دینا ہے تو آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی اس کا نیکسٹ لیول جو ہے وہ پھر وہ آپ کو گگ کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ سے دینی پڑیں گی کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے یا اس نے اپنی جو گگ کے اندر جو سیلر نے جو اپنی ریکوائرمنٹ لکھی ہوں گی آپ کو اس کے لیے لیٹا دینا ہوگا ٹھیک ہے پی پال کے لیے دیکھیں یہاں کلک کریں گے اور پھر وہ آپ سے پی پال کا آئیڈی مانگے گا تو یہاں پہ آپ اپنا کارڈ کی ڈیٹیل دیکھیں اور کنفرمنٹ پی کریں گے تو آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی اور آپ جو ری ڈائریکٹ ہو جائیں گے ملکہ آپ کا آرڈر اسے ہو جائے گا اور گگ کی ریکوائرمنٹ رہ جائے گی گگ کی ریکوائرمنٹ جیسے ہی آپ اسے پروائیڈ کریں گے تو آرڈر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا یہاں سے پیمنٹ کرتے ہی اس کو میسیج چلے جائے گا سیلر کو اور وہ یہ آرڈر جو ہے سٹارٹ کر سکتے ہیں